نمازکار میں اتکرسترپارٹی سواگت کرتا ہوں آپ کا اسٹریڈی کپٹل کے اس لرننگ پلیٹ فارم پہ اور آج ہم لوگ بات کریں گے سیو ایٹی بی ایٹ کے بارے میں اب تک ہم نے چرچہ کیا تھا بی ایچو اور ڈی ایو کے بارے میں اور ان کے سلیبس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے سیو ایٹی بی ایٹ کیا ہے اور ان کے کالیس کے بارے میں کی کون کون سے کالیس ہیں سیو ایٹی بی ایٹ کے انترگرد تو سب سے ہم پہلے بات کریں گے کہ سیویٹی بی ایٹ کیا ہے سیویٹی بی ایٹ آپ کو اثر پردان کرتا ہے کہ آپ ایک فارم بھر کے بہت ساری انیورسٹیوں کے لیے اپلائی کر لیں گے جن انیورسٹیوں کو الگ الگ بھرنے میں آپ کو پرتے کی انیورسٹی کے لیے سات سو آٹھ سو روپے خرچ کرنے پڑتے تھے اب سیو ایٹی بی ایٹ کے مادیم سے آپ ایک با فارم بھریں گے اور ساری انیورسٹیز کے اگزام ایک ساتھ دے لیں گے ایک پیپر کے مادیم سے انٹیگریٹیڈ مادیم سے آپ ایک اگزام میں آپ بیٹھ کے سارے اگزام کو ساری انیورسٹیز میں eligible ہو سکتے ہیں تو بی ایچو اور ڈی او بی ایٹ الگ ہوتا ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن سیو ایٹی بی ایٹ ایک کومن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو دنیا بھر بھارت کے سمسطہ بسویت ڈیالیوں کے لئے آپ eligible ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے کہ اس کا اگزام خسدن سے ہوتا ہے تو اس میں بھی سیم پیٹرن فالو ہوتا ہے سیم پیٹرن سے ہمارا مطلب ہے کہ اس میں بھی آپ کے سو کوشن رہیں گے سو کوشن اس میں بھی رہیں گے پرتیک کوشن جو ہوگا آپ کا چار نمبر کا ہوگا فور مارکس کا آپ کے کوشن ہوں گے ایک بٹے چار کا نگیٹیو مارکنگ ہوگا نگیٹیو مارکنگ ہوگا اس کے ساتھ ہی جو آپ کا پیپر ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوگا پارٹ ا اور پارٹ ب پارٹ ا اور پارٹ ب پارٹ ا میں آپ کے پچیس کوشن ہوں گے پارٹ ب میں آپ کے پچیس کوشن ہوں گے اب آپ سوچیں گے کہ یہی پیٹرن تو سیم بی اچو اور ڈیو میں بھی تھا لیکن انتر ہے یہاں پہ یہاں کا جو پارٹ ا ہے وہ تھوڑا سا اس پارٹ سے الگ ہے اور یہاں کا پارٹ ب جو ہے وہ بھی الگ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو آپ کے سبجیکٹ اورینٹیو کوشن نہیں ملیں گے یہاں پہ آپ کو آپ نے کیا جانا ہے اب تک اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کے سلیبس کے بارے میں ڈیٹیل سے چرچہ کرتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے سلاس کو اور ڈیٹیل سے چرچہ کرتے ہیں ایک چیز کے بارے میں اس میں بھی سیم چیز ہے کوشن پیپر will be divided into two parts پارٹ اے اور پارٹ بی اس کے بارے میں ہم نے بات کر لیا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں آپ کو جاننی ہیں پارٹ اے میں کیا کیا پوچھا جانے والا ہے آپ سے پارٹ اے میں جیسے آپ ایک سیلک کرتے ہیں پارٹ اے تو یہاں پہ آپ کو پارٹ اے کے انترگت کوئی بھی ایک چیز چوننا ہوگا ایک لینگویج آپ کو چوننا ہوگا ہندی یا فڑ انگلیس میں سے وہاں پہ کیا تھا آپ کے لینگویج تھے آپ کا جنرل اویرنس تھا ماتھ تھا اور ریزننگ کے کوشنز تھے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں یہاں پہ پارٹ اے کے انترگت آپ کو ہندی یا فڑ انگلیس میں سے ایک کو چننا ہوگا اور اس سے ہی پچیس کوشنز ہوں گے یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا آپ کے لیے کہ اگر آپ کسی بھی ایک بھاسا کو جانتے ہیں جو بھی بھاسا آپ کو اچھے سے آتی ہے اس کو چن کر آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہندی آتا ہے اچھے سے ہندی آتی اچھے سے تو آپ اس میں پچیس میں پچیس کر سکتے ہیں یا پھر پچیس میں چوبیس تیس کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھا سکور مانا جائے گا آپ کے اگزام کے لیے اور آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کے مارکس کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ہی موتپون بھومی کا نبھانے والا ہے اور ساتھ میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو پارٹ اے ہے یہ بھی ہمارے چینل پر پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی الگ سے آپ کو گائیڈنس دیا جاتا ہے تو ہندی اور انگلیس میں سے کوئی بھی ایک آپ چنیں گے اور اس کے پچیس کوشنز کو آپ سول کریں گے اور اپنے تیاری کو سنشت کریں گے اس مادیم سے اپنے سیلیکشن کو سنشت کریں گے تیاری آپ ہمارے ساتھ جوڑ کے کرتے رہیے اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ بی میں اب تک آپ نے کیا دیکھا تھا کہ سبجیکٹ اورینٹیڈ آپ کے سیکشنز میں رہتے تھے آپ لینگویج کے ہیں تو آپ کو ہندی انگلیس سنسکرٹ پڑھنا ہے آپ بگیان کے ہیں تو آپ کو فیجک سمسٹری پڑھنا ہے کومرس کے ہیں تو آپ کو ہیومنیٹیز میں جانا ہے سوسل سائنس کے ہیں تو آپ کو بی ایڈ ہومنیٹیز میں جانا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو جنرل ہی سب کے لیے ایک پیپر پیٹرن ہوگا ایک طرح کا پیپر ہوگا جس میں آپ کے میٹس کے کوششن رہیں گے جنرل نولیج رہے گا ریجننگ رہے گا جنرل سائنس رہے گا ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ رہے گا کیا کیا چیزیں رہیں گی میٹس رہے گا جنرل نولیج ریجننگ جنرل سائنس اینڈ ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ آپ کا پارٹ بھی یہی رہے گا اور اس سے آپ کے 75 کوششنز ہوں گے 75 کوششنز ہوں گے ہمارے سٹیڈی کیاپٹل کے مادیم سے آپ کو یہاں کا جنرل سائنس جنرل نولیج میٹس ریجننگ یہ آپ کو ریگلر بیسیس پہ پڑھا جاتا ہے سنسکار سر کو آپ جانتے ہی ہیں جنرل نولیج پڑھاتے ہیں آپ کو جنرل سائنس کے لئے دوسرے ٹیچرز ہیں میٹھ ریجننگ کے لئے ہمارے سر ہیں وہ پڑھائیں گے ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ میں پڑھاؤں گا تو آپ جو آپ کا سیو ایٹی بی ایڈ ہے اس کے تیاری کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ بی ایچو بی ایڈ اور ڈیو بی ایڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو آج کے بی ڈیو میں اتنا ہی اگلے بی ڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو سیو ایٹی بی ایٹ کے انترگلت آتی ہیں انہیں سپیسیفک یونیورسٹیز اور سب سے بیسٹ یونیورسٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے دھنے بات